افریقہ میں خواتین کے ایک سے زائد شوہ رکھنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں مفتی صاحب یہ تو بالکل ایک غلط بات ہے اسلام کے بھی خلاف ہے نیچر کے بھی خلاف ہے یعنی اس کے مثال ایسے ہوگی جیسے ایک آدمی کو بھی چار کی اجازت اور ایک عورت کو بھی چار کی اجازت یعنی ایک آدمی کی چار بیویں ہیں اور ان چاروں کے چار چار میاں ہیں پوری دنیا ایک رشتے میں بن جائے گی نیچر کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرتی اور دوسری بات نصب میں کتنا خلل واقع ہوگا اولاد میں کتنا خلل واقع ہوگا تو جو عورت بچہ جنتی ہے تو ماں کا تو سب کو پتا ہے ہوتا ہے یہ کہ یہ ماں ہے تو باپ کے نصب میں خلل واقع ہو جائے گا کیا پتا چلے گا کس کا بیٹا ہے وہی ہوگا جو یورپ میں ڈی آنے سے پتا چل رہا ہے یہ وہاں کا اببہ ہے یہ والے بچے کا اببہ وہ ہے یہ والے بچے کا اببہ وہ ہے وہ والے کا وہ ہے سایٹی میں بگاڑ پیدا کرے گا بلکل سایٹی ہے